بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرے خدمت ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو ہے ایڈی پی سی ایس پہ میزے اسوسییٹ ڈیلی پرگرام ان کمپیوٹر سائنس ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اوڑی میں بات کریں گے کہ ایڈی پی سی ایس ہے کیا اور اس کے بعد ایڈی پی سی ایس کا ڈیریشن کتنا ہے ایڈی پی سی ایس کا ایڈی پی سی ایس کا ایڈمیشن کرائیٹریہ کیا ہے اور اس کے فی پیکجز کیا ہیں اور اس میں پڑھائی جانے والے سبجیکٹ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد ایڈی پی کے بعد آپ نیکسٹ آیا کہ پھر سٹڈی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو کیسے رکھ سکتے ہیں کون کون سے یونیورسٹریز ہیں جو آپ کو ایڈی پی آفر کر رہی ہیں اور اس کے بعد ایڈی پی کے بعد جو ڈگری ہے تو کونسی یونیورسٹیز آپ کو آفر کر رہی ہیں ڈیا سٹوڈنٹس ای ڈی پی سی ایس کی اگر بات کی جائے یہ وہ والی ڈگری ہے کہ جس کو پہلے ہم مطلقے بی سی ایس کہتے تھے بیچلر بیچلر ان کمپیوٹر سائنس اور اس کو مطلقے جس نام چینج کر کے اس ڈگری کو اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے نام سے گورنمنٹ آف پاکستان سٹوڈنٹس اگر بات کی جائے ای ڈی پی سی ایس کی اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان کمپیوٹر سائنس یہ کمپیوٹر کا فیلڈ ہے وہ سٹوڈنٹس جو کمپیوٹر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جنس کا پروگرامر بننے کا شوق ہے وہ سٹوڈنٹس یا کمپیوٹر کے کسی بھی فیلڈ میں اپنی مہارت کا اپنی سکل کا لوحہ منوانا چاہتے ہیں یہ ڈگری بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لئے ہوتی ہے تو یہ سٹوڈنٹس بات کریں ای ڈی پی سی ایس کے بارے میں اس کا اور اس کے بعد بات کریں ہم اس کے الیجیبلٹی کرائیٹریہ پر تو یہ سٹوڈنٹس ای ڈی پی سی ایس میں جانے کے لئے جو آپ کا الیجیبلٹی کرائیٹریہ ہے وہ آپ کی آئی سی ایس ہونا چاہیے سبجیکٹ آپ کا اور آئی سی ایس بھی وہ جس میں آپ نے میت کا سبجیکٹ آپ کے لئے ضروری ہو لیکن بعض یونیورسٹیز یا بعض کالجیز ایسی ہیں جو ایڈی پی سی ایس آفر کر رہے ہیں اور وہ ان سبجیکٹ تو نہیں دیکھتے وہ جس کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے لیکن ریسنٹلی ایچی سی کا نوٹیفکیشن تھا یہ ڈگری جسٹ ان سٹوڈنٹس کو چند یونیورسٹیز کو ایچی سی نے نوٹیفکیشن بیجا ہے کہ میتھ کا سبجیکٹ ہونا ضروری ہے دن آپ سٹوڈنٹس کو کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں جانے دیجئے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے آئی سی اس آئی سی اس میں آپ کا جو کمبینیشن ہے وہ فسکس میتھ اور کمپیوٹر کا ہو چاہے آپ کا سٹیٹ میتھ اور کمپیوٹر کا ہو میس میتھ کا سبجیکٹ آپ کے لئے ہونا ضروری ہے تو دن ویل ہوگا آپ کے لئے اچھا ہوگا ریزن ڈیٹ بہت سبجیکٹ ایسے ہیں جو میتھ اور فزکس کے ریلیٹڈ ہیں جو آپ نے نیکسٹ پڑھنا ہوتے ہیں ٹیکن اس کے بعد یا آپ نے ایف ایسی پری انجینری کی ہوئی تو دن بھی آپ بی سی اس میں میز ایڈی پی سی اس میں جا سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا آپ نے ایف اے کیا ہے تو اس میں آپ کا سبجیکٹ میتھ تھا آپ نے فسٹ یور اور سیکنڈ یور دونوں کلاسٹس میں میتھ کا سبجیکٹ پڑھا ہے دن اور اس کے بعد یہ سٹوڈنس اس کے دورانیہ کی بات کی جائے تو ایڈی پی سی اس کا جو پروگرام ہے یہ دو سال پر مشتمل ہے اور اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا جو دورانیہ ہے وہ چھے ماہ ہوتے ہیں اب بعض کولجیز ایسے ہیں جو مطلب کسی یونیورسٹری کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ ایڈی پی سی اس کے پروگرام کو دو سال میں کروا رہے ہیں لیکن ان فیوچر آنے والے وقت میں میں بھی ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ جو اینویل سسٹم ہے یہ ختم کر دے جائے بالکل اور سمیسٹر سسٹم اب بھی تقریبا ہمارے ہاں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سمیسٹر سسٹم ہے ہمارے جو تعلیمی کرائیڈیریا وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ میں ہمارے جو سٹوڈنس ہیں وہ اینویل سسٹم کی بجائے سمیسٹر سسٹم میں پڑھ رہے ہیں اور کچھ کالجیز وغیرہ ہیں جو جسٹ اینویل سسٹم آفر کر رہے ہیں ادروائیز جو یونیورسٹیز ہیں یا ان سے اٹیچ جو کالجیز ان کے ہیں تو وہ اینویل سمیسٹر سسٹم میں ایٹی پی سی ایس کروا رہے ہیں تو یہ سٹوڈنس یہ دو سال پر ہیں اور اس کے بعد اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اگر ہم میرٹ کی بات کی جائے تو ایٹی پی سی ایس کا میرٹ لو ہوتا ہے بی ایس کی نسبت وہ سٹوڈنس اب ایٹی پی سی ایس کون سے سٹوڈنس کرتے ہیں وہ سٹوڈنس جو گھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتے کہ بھی کسی کالجی میں کر لیتے ہیں یا وہ سٹوڈنس جن کے انٹر میں آئی سی ایس میں یا ایف ایس ای میں مارکس کام ہوتے اور ان کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا اور وہ سٹوڈنس کیا کام کرتے ہیں وہ ایٹی پی سی ایس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور اس میں اچھا سکور اچھا سی جی پی لینے کے بعد نیکسٹ پانچویں سمیسٹر سے نیکسٹ اپنا وہ جو بی ایس سی ایس کی ڈگری ہے اس کو نیکسٹ وہ کیری کر سکتے ہیں یہ چار سمیسٹر ادھر پڑھ لیے چار سمیسٹر کے بعد ان کو بیچولر کی ڈگری بھی مل جاتی ہے اور ان کے لیے ڈبل فائتہ یہ ہو جاتا ہے ایک تو ان کو گریجویشن کی ڈگری بھی پہلے مل گی اگر کوئی گریجویشن کی جاب ان کو آفر ہوتی ہے تو وہ گریجویشن ٹائپ پہ اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ پانچویں سمیسٹر میں کسی بھی یونیورسٹری میں وہ ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں تو اگر اس کا پرائیوٹ سیکٹر پبلک سیکٹر میں اگر ہم بات کی جائے تو اس کا میرٹ کم ہوتا ہے بسا مطلب کہ بلو سیونٹی پرسنٹ بھی ہوتا ہے ادروائز جہاں کچھ سیٹیں مختص ہوتی ہیں یا کچھ یونیورسٹری جو ہیں وہ آفر اگر کروا رہی ہو تو جن سٹوڈنٹس کا سکور زیادہ ہو میس سیونٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ تک آپ پبلک سیکٹر میں کہہ سکتے ہیں ادروائز اس سے کم بھی ہوں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ کہتا جسٹ آپ کے پاسنگ مارکس ہوں تو آپ اس لگری میں آ جائیں اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس اگر اس کے فی پیکجز کی بات کی جائے ایڈی پی سی ایس کے جو پبلک سیکٹر کے انسٹیٹوٹ ہیں یا یونیورسٹریز ہیں جو آفر کرتی ہیں وہ تیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک پر سمیسٹر ہے وہ یہ ویری کرتا ہے اس یونیورسٹری پر اس کالج پر لائک از اگر پنجاب گروپ آف کالجز ہے ایڈی پی سی ایس کو آفر کر رہا ہے ان کے فی پیکجز جو ہیں وہ تقریباً تھرٹی تھاؤزن سے لے کے ففٹی تھاؤزن تک ہیں اور اگر اس کے دیگر دوسرے کالجز کے بات کی جائے وہ ویری کرتا ہے وہاں کے علاقے سے وہاں کے لوگ کتنا آفورڈ کر سکتے ہیں یا ان لوگ کے پاس کتنی سیٹے ہیں اور اس کا میرٹ کیا ہے اگر لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو دونوں وہ اپنے فی پیکجز بھی ہائی کر دیتے ہیں اگر لوگ کی ریشو سے بھی دیکھا جاتا ہے اور اسی علاقے کو دیکھا جاتا ہے اسی یونیورسٹری یا کالج کو دیکھا جاتا ہے پبلک سیکٹر پرائیور سیکٹر میں دیکھا جائے تو اس کے جو فی پیکجز ہیں وہ ففٹی تھاؤزن سے لے کے ایٹی تھاؤزن تک ہیں سوری آپ کا پبلک سیکٹر تو اس میں تیس ہزار سے پچاس ہزار تک ہیں اور جو پی جی سی کی میں نے بات کی یا دیگر کالجز کی بات کی ان کے ہاں پچاس ہزار سے لے کے اسی ہزار تک پر سمیسٹر ہیں میں جس کے رون پورٹس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں کہ ایڈی پی سی ایس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ کون کون سے ہیں یہ پہلا سمیسٹر اور اس کی کریڈٹ آر کی بھی بات کی گئی ہے اب اس کا جو پہلا سمیسٹر کا جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ ہے انٹردکشن ٹو کمپیوٹنگ یہ تین تھری کریڈٹ آر کا ہوتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہے کیلکولاس اینڈ اینالیٹیکل دیویویٹری یہ سیکنڈ سبجیکٹ ہے اور یہ بھی تین تھری کریڈٹ آر کا ہوتا ہے اس کے پر فنینچل آکانٹنگ تین تھری کریڈٹ آر کا ہے انگلیش کمپریانسن یہ بھی ٹو کریڈٹ آر کا ہے پاکستان سٹڈی یہ ٹو کریڈٹ آر کا ہے اسلامی سٹڈی اینڈ پروفیشنل ایتکس یا جنرل اینڈ پروفیشنل ایتکس یہ نون مسلم کے لیے ہے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اسلامیات کی جگہ پر جو سیکنڈ ان کا سبجیکٹ ہے جنرل اینڈ پروفیشنل ایتکس وہ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ٹو کریڈٹ آر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اونے سٹڈی اینڈ سے بات کی جائے تو پہلا سمیسٹر کے چھے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پہلا سمیسٹر ہے یہ فیفٹین کریڈٹ آر کا ہوتا ہے اب اب یہ بات کی جائے یہ بعض ایسا ہے کچھ یونیورسٹریز میں کہ یہ سبجیکٹ یہی پڑھائے جاتے ہیں اگر آپ ایڈی پی سی ایس کرتے ہیں لیکن بعض یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ جو ادھر آپ پہلے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ دوسرے میں پڑھا دیں گے تیسرے چوتھے میں سبجیکٹ ان کی مرضی سے وہ چوز کر لیتے ہیں ہم نے پہلے سبجیکٹ میں ہم نے پہلے سمیسٹر میں کون سے پڑھانے ہیں دوسرے میں کون سے تیسرے میں کون سے چوتھے میں یہ سبجیکٹ مطلب کہ چینج ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کریڈٹ آر چینج آپ نہیں کر سکتے اور یہ سبجیکٹ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن یہ سمیسٹر میں چینج ہو سکتے ہیں بعض پہلے سمیسٹر کے جو سبجیکٹ ہیں وہ دوسرے سمیسٹر میں آ جاتے ہیں دوسرے کے تیسرے میں چوتھے کے پہلے میں اس طرح ہو سکتا ہے اب سیکنڈ سمیسٹر جو ہے اس میں ڈیسٹوڈنوں نے بات کی جائے تو پہلا ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ پروگرامنگ جو ہے یہ تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن یہ تھیری کریڈٹ آر کا کیلکولیس ٹو کیلکولیس آپ نے پہلے سمیسٹر میں بھی اور سیکنڈ میں بھی اور اس کے بعد ڈسکریٹ میتھ اینڈ لائنر الڈجیبرا یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد اکنومس کا سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تھیری کریڈٹ آر اور اس کے بعد بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش رائٹنگ یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے تو یہ سٹوڈنٹس یہ کریڈٹ آر اس کے بعد ہمارے بارہ سبجیکٹ پہلے دو سمیسٹر میں اب تیسری سمیسٹر میں یہ سوڈنٹس بات کی جائے تو تھرٹین نمبر پہ ہمارا ہے ڈیٹا سٹرکچر یہ بھی تھیری کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد ہے اوب اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ یہ پروگرامنگ ہے تھیری کریڈٹ آر اس کے بعد ڈیٹا کمیونکیشن تھیری کریڈٹ آر اس کے بعد ایکویشن ایکویشن اور اس کے بعد سرکٹ تھیوری یہ بھی 3 کریڈٹ آر کی سٹیٹکس اینڈ پروبیلٹی یہ بھی 3 کریڈٹ آر کا یہ ہمارا 3 سمیسٹر ہوا اور اس کے بعد 34 سمیسٹر میں بات کی جائے تو پیٹے کمپیوٹر آرچیٹیکٹر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ یہ 3 کریڈٹ آر کا ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم 3 کریڈٹ آر اور اس کے بعد سوٹ فیر انجنیننگ 3 کریڈٹ آر کمپیوٹر نیٹفرک 3 کریڈٹ آر اس کے بعد نومیریکل انیلسیز 3 کریڈٹ آر فزیکس 3 کریڈٹ آر اس کے بعد انٹرنشپ ہوتی ہے تین ماہ کی اس میں مطلق آپ کو پاس یا فیل کا درجہ دیا جاتا ہے تو یہ سٹیڈنٹس آم ہمارے چار سمیسٹر ہوئے اور چار سمیسٹر میں 68 کریڈٹس آر ہوتے ہیں تو یہ سٹیڈنٹس میں آگر ہم سی جی پی کی بات کریں فور سی جی پی ہے فور سی جی پی ہے میں کم از کم 2.5 ہوگا تو آپ کو یونیورسٹی ڈگری دے دے گی 2.5 یہ سے زیادہ آپ کا سی جی پی ہے ہونا ضروری ہے اگر آپ نے نیکسٹ پانچ میں سمیسٹر میں اپلائی کرنا ہے نیکسٹ کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جو آپ کا سی جی پی ہے وہ 3.5 یا 3.5 سے زیادہ ہونا ضروری ہے دن آپ اس میرٹ لسٹ میں آ سکتے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس اگر ہم اس کے سکوپ کی بات کریں تو آپ ای ڈی پی سی ایس کے بعد پانچ میں سمیسٹر میں آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو ہم نے بی ای سی ایس پہ بات کی تھی بیچلور سائنس آف کمپیوٹر سائنس تو ہم نے اس پہ بات کی تھی میس اگر سکوپ کی بات کی جائے وہ کون سے ایسا فیلڈ ہے جہاں کمپیوٹر نہیں ہے ہر وہ فیلڈ جہاں کمپیوٹر موجود ہے آپ وہاں کام کر سکتے ہیں آپ ایگریوشنلڈگری کے بعد بھی اگر آپ میں سکل ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ سٹیڈی کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں ماسٹرڈگری کے بعد میں سولہ سالہ تعلیم کے بعد بھی آپ نیکسٹ کوئی اچھی جاب کر سکتے ہیں اب بینکنگ میں ان کا سکوپ ہے تعلیمی اداروں میں ان کا سکوپ ہے باقی جتنے بھی آپ چماپنگ وال دیکھ لیں وہاں ان کا سکوپ ہے میں اس پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں ہر ڈپارٹمنٹ جاں اور اس وقت کمپیوٹر ہر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت بن چکا ہے اور آنے والے دنیا میں آنے والے دور میں اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑھ نہیں ہے وہ کم نہیں ہونا تو ڈیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ ایڈی پی سی ایس کیا ہے ایڈی پی سی ایس کا الیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور اس کے فی پیکچیز کیا ہے اور ایڈی پی سی ایس میں پڑھا جانے والے سبجیکٹ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آیا کہ آپ ایڈی پی سی ایس کے بعد تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں جی ہاں آپ تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں آپ پانچویں سمیسٹر میں کسی بھی پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں جا کر اڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہچی خاصی اپنی کر سکتے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں انکرسکوپ ہے تو دیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے جتنے پرابرم تھے ایڈی پی سی ایس کے بارے میں وہ سولو ہو گئے ہوں گے اور سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ